آج ایک ایسے شخص کی سچی کہانی جو نبی پاک کے اعلانِ نبوت سے پہلے مکہ کے جاہل مطلق لوگوں سے ان کے برے عمال پر جھگڑا کرتا تھا مکہ میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو مسلمان نہ تھا نہ اسلام کی تبلیغ کے لیے کوئی کارناوان جام دیا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار تھا نزولِ وحی سے پہلے رخصت بھی ہو گیا مگر امتِ مسلمہ کے لیے وہ شخص آج بھی قابلِ احترام ہے مکہ میں موجود ہوں میرے الٹے ہاتھ پر اگر ہم دکھا سکیں حرم شریف ہے اور پیچھے عبداللہ حرم اس کو کہتے ہیں یہ نیا تعمیر ہو رہا ہے یہاں پر یہاں پر جو لوگ آباد تھے وہ کیسے زندگی گزارتے تھے ان کا کلچر کیا تھا وہ کیسے ظلم کرتے تھے وہ کس بات پر خوش ہوتے تھے وہ کس کو پوچھتے تھے یہ بہت ساری کہانیاں ہیں اور ان کے ساتھ جڑی میں ہیں وہ باتیں وہ کہانیاں جو ہم تک پہنچی تو ہم نے شاید غور نہیں کیا یا شاید ہم تک پہنچی ہی نہیں ہمیں اکثر یہ کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے کہ عرب کے لوگ آکے دوجہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آزہور سے پہلے اپنی بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے زمین میں زندہ درگور کرتے تھے یہ وہ جگہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ وہ میدان جس میں زندہ درگور کیا جاتا تھا بچیوں کو مگر ہمیں یہ نہیں بتایا جاتا کہ کوئی تھا جو ان کو زندہ دفنانے سے بچاتا بھی تھا آج ایک ایسے شخص کی سچی کہانی جو نبی پاک کے اعلانے نبوہ سے پہلے مکہ کے جہل مطلق لوگوں سے ان کے برے عمال پر جھگڑا کرتا تھا جو کعبہ کے گرد ننگ تواف ہوتے دیکھ کر شدید فکرمندی سے اعلان کرتا تھا کہ تم ان بتوں کی خوشنودی کے لیے انیانی اختیار کرتے ہو جو بت اپنی ناک سے مکھی تک نہیں اڑا سکتا پھر یہ بزرگ شخص اعلان کرتا تھا کہ میں اس دین پر ہوں جو دین ابراہیمی ہے مجھے نواز کا طریقہ تو معلوم نہیں مگر میں تمہارے بتوں کو سجدہ نہیں کروں گا جی ہاں یہ وہ عظیم شخص تھا جو عربوں کو منع کرتا تھا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن نہ کرو یہ وہ شخص ہے جس کا بیٹا عشرہ مبشرہ میں شامل ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی جی ہاں دوستو اس عظیم بزرگ ہستی کا نام زید بن عمرو بن نفیل ہے جن کا شمار مکہ کے باثر اور طاقتور لوگوں میں ہوتا تھا زید بن عمر بن نفیل اہل عرب سے ان کی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے یا قتل کرنے کی بابت فرماتے تھے کہ ان کو نہ حق نہ مارو اپنی بیٹیوں کو مجھے سونپ دو میں ان کو پالوں گا تربیت کروں گا اور پھر جب یہ جوان ہو جائیں تو یا تم مجھ سے واپس لے جانا یا میں ان کو بیع دوں گا ان کی شادی کر دوں گا کچھ سخت دل باپ زید کی بات نہ مانتے مگر کچھ نرم دل ماں باپ قتل کا ارادہ ترک کر کے اپنی بیٹیاں زید بن عمرو کو سوب دیتے پھر زید ان کی پروش کرتے اور ان کی شادیاں کرواتے زید مکہ میں خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے اور اہل مکہ کو برہنہ تواف کرتا دیکھ کر اللہ کو مخاطب کر کے کہتے میں جانتا ہوں کہ تُو ابراہیم کا اللہ ہے میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تیری عبادت کس طرح کی جائے تو میں اسی طرح عبادت کرتا تاکہ تُو خوش ہو جائے زید بن عمر بن نفیل دین حق کی تلاش میں عراق مصر یمن تک گئے تاکہ اللہ کا دین حق تلاش کر سکے مگر کہیں سے حق نہ ملا پھر واپس مکہ آگئے اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کر دھاڑے مار کر روتے رہے کہتے تھے کہ اللہ مجھے تیری عبادت کا طریقہ معلوم نہیں معلوم ہوتا تو میں ویسے ہی عبادت کرتا سجدہ کرتا جو تجھے پسند آ جاتا جسے تُو قبول کرتا فضیل بن سلمان نے بیان کیا ان سے موسیٰ نے بیان کیا ان سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ زید بن عمرو کی رسول اللہ سے مکہ کے نشیبی علاقے میں ملاقات ہوئی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول شروع نہ ہوا تھا میز بانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے گوشت لاکر رکھا تو زید بن عمرو بن نفیل نے کھانے سے انکار کر دیا اور میز بانوں سے کہا کہ تم جن بتوں کے نام پر زبیحہ کرتے ہو وہ غیر اللہ ہیں اور میں کوئی ایسی چیز نہ کھاؤں گا جو اللہ کے نام پر نہ ہو پھر فرماتے ہیں کہ بکری کو اللہ نے پیدا کیا اس اللہ نے بکری کے لیے گھاس اگائی اس نے آسمان سے بکری کے لیے پانی برسایا پھر تم اللہ کے سوا دوسرے بتوں کے نام پر اسے زباہ کیوں کرتے ہو دوستو جب لوگ خانہ کعبہ کے گر تواف کرتے اور ان کی ہاتھوں میں بت ہوتے تو زید بن عمرو بن نفیل دیوانہ وار اعلان کرتے کہ اللہ ایک ہے تم ان بتوں کی عبادت چھوڑ دو یہ بت اللہ کے شریک نہیں ہو سکتے ان کے چہرے سے فکر و پریشانے آیا ہوتی تھی کیونکہ زید بن عمرو بن نفیل اہل مکہ کے عقائد اور عمال کے خلاف بات کرتے تھے اور تھے بھی بہاصر خاندان سے مطلب تگڑے گھر سے تھے اس لیے مکہ کے بد پرستوں نے بجائے ان پر ظلم کرنے کے ان کو دیوانہ قرار دے دیا تاکہ لوگ ان کی بات پر کان نہ دھریں قریش کے لوگ زید بن عمرو بن نفیل کو دیوانہ سمجھتے تھے ان کا خیال تھا کہ یہ شخص سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہے حضرت زید اعلان نبوہ سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے مگر ان کے بیٹے اشرا مبچھرا میں شامل ہیں یہ سعید ابن زید کے والد تھے ایمان لانے کے بعد سعید ابن زید نے اپنے والد کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ محشر سب نبی اپنی امتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور زید بن عمرو بن نفیل اکیلہ امت بن کر کھڑا ہوگا یہ وہ ہستی کا ذکر ہے جسے امام بخاری نے صحابی رسول نہ ہونے کے باوجود رضی اللہ تعالیٰ انہو لکھا ہے یہ وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مکہ میں ان کی آمد کا منتز رہا کرتا تھا دوستو ضرور بتائیے گا کہ مکہ کے اس جاکتی آنکھو والے شہری کی کہانی آپ کو کیسی لگی میں مکہ اور مدینہ سے آئندہ بھی سچی کہانیاں لے کر حاضر ہوتا رہوں گا مجھے دیجئے اجازت مکہ مکرمہ سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمیں آسانیہ تا فرمائے اور آسانیہ تقسیم کرنے کا شرف تا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ